موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان فضل رحمہ رحمانی آج مرخہ 39 اکتوبر ہے پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیش کش آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں اسرائیلی دفاعی افواج کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں حماس چنگجووں کے خلاف اپنی زمینی کاروائیوں میں وساط دے رہی ہیں ادھر اقوام مبتحدہ کہ جنرل اسیملی نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگبندی کا مطالبہ کیا ہے تفصیلات میں دیکھئے غزہ کی تازہ صورتحال اسرائیل نے حماس میں حملہ مزید تیز کر دیا ہے غزہ کا باہری دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے انٹرنیٹ اور موبائل خدمات مغتل کر دیا گئے ہیں اسرائیل کی بری فوج غزہ پٹی پر اپنی مہم کی بسید توسی کر رہی ہے حماس کے جنگجو مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوجیوں کا سامنا کر رہے ہیں اسرائیل پر وار کرائیمز کے الزامات لگائے جا رہے ہیں جنگی جنائم کا تغیون کیسے کیا جاتا ہے اور عضالت کن بنیادوں پر سزا دیتی ہے آج کی دوربین میں خصوصیت کے ساتھ دیکھئے جیوش وائس فور پیس نامی یہودی تنظیم لگاتار غزہ میں جنگبندی کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرے کر رہی ہے تنظیم کے ہزاروں کارکونوں نے امریکہ کے نیو یورک گرینڈ سنٹرل اسٹیشن پر جمع ہو کر اسرائیل سے جنگبندی کا مطالبہ کیا اخوائے متحدہ کی جنرل اسیملی کے ہنگامی اجلاس میں اردن کی جانب سے غزہ میں جنگبندی اور انسانی امداد کی رسائی سے متعلق قرارداد کو منظور کر لیا گیا ہے یہ قرارداد بائیس عرب موالک کی نمائندگی کر رہی تھی اسرائیلی بمباری کے دوران غزہ کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے معلومات کے بلیک آؤٹ سے ظلم کو چھپایا جا رہا ہے تفصیلات میں دیکھئے اس سلسلے کی پوری معلومات کاغرس پارٹی کے جنرل سیکریٹری پریانکہ گاندھی وادرا نے دمو میں ایک اندخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا بی جے پی حکومت نے تین سالوں میں صرف اکیس نوکریہ دی ہیں اور اڈانی کا قرض ماف ہوا ہے ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کے چیئرمین مکیش شمبانی کو ای میل کے ذریعے تاوان وصولی اور جان سے مارنے کی دھمکی محصول ہوئی ہے ان سے بیس کروڑوں روپے کا تاوان طلب کیا گیا ہے بھارت اپنی غیر ملکی سرویسز کی تنظیم نو کے ساتھ ہی داخلہ سطح کے افسران کی تعداد بڑھانے کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے بھارت سفارتکاری میں اپنی افرادی قوت کیوں بڑھا رہا ہے تفصیلات میں ضرور دیکھی بھارت نے پیرا ایشن گیمز دوہزار تئیس میں گزشتہ روز آخری دن سو تمغوں کی تعداد کا حدف حاصل کر لیا پیرا ایشن گیمز دوہزار تئیس کے چوتھے دن ہی بھارت نے جکارتہ میں منقضہ پیرا ایشن گیمز دوہزار ایشن گیمز پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی تیارے غزہ میں اسکریت پسند انظیم حماس کی زیر زمین سرنگوں پر بمباری کر رہے ہیں ہفتے کو اسرائیلی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا کہ غزہ پٹی کے شمال میں واقع حماس جنگجووں کے ایک زیر زمین بنکر کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی مہم میں وزید تیزی لائی جا رہی ہے حماس نے تقریباً تین ہفتے قبل اسرائیل پر حملے کیے تھے جس کے بعد سے مشرق وستہ میں صورتحال بد سے بتر ہوتی چلی گئی اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان ڈینیل ہگاری نے جمعہ کے روز ایک ٹیلی وزن میں خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہم غزہ شہر اور اس کے اطراف میں حملے جاری رکھیں گے اس ترجمان نے وزید کہا تھا کہ گزشتہ چند دنوں میں کیے گئے حملوں کے علاوے زمینی افواج آج رات اپنی کارروائیوں کو بڑھا رہی ہے دریئے اسنا اقوامتحدہ کی جنرل اسیملی نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اقوامتحدہ کی جنرل اسیملی یو این جی اے نے جمعہ کو دیر گئے ایک قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کیا جس میں غزہ میں فوری اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا یہ قرارداد عرب ممالک نے پیش کی تھی ایک سو بیس ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا اسرائیل کے اقوام متحدہ کے سفیر گہلاد اردن نے ووٹنگ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے جنرل اسیملی کو بتایا کہ جنرل اسیملی نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا وہ اسرائیل کی حمایت کرنے کے بجائے نازی دہشتگردوں کے دفاع میں کھڑے ہوئے اسرائیلی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ اس مزحقہ خیز قرارداد میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل حماس کے خلاف اپنا دفاع کرنا چھوڑ دے تاکہ حماس ہمیں جلا کر راکھ کر دے ادھر اقوام متحدہ میں فلسطینی ایلچی ریاض منصور نے ووٹنگ کے بعد صحافیوں کے بتایا کہ یہ ہر کسی کے لیے واضح پیغام ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے منصور نے وزید کہا کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے ہمارے لوگوں کے خلاف قتل عام کو روکنا ہوگا اور غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کا آغاز ہونا چاہیے یون جی اے میں رائے شماری میں اسرائیل اور امریکہ سمیت چودہ ممالک نے اس قرارداد کی مخالفت کی جبکہ جرمنی سمیت پیتالیس ممالک نے اس رائے شماری میں حصہ نہیں لیا ادھر اسرائیلی فوج نے اپنے زمینی آپریشن میں بمباری تیز کر دی ہے بتایا گیا ہے کہ لڑاکہ تیاروں نے درجنوں زیر زمین اہداف کو نشانہ بنایا غزہ میں مواصلات اور معلومات کے ذرائع کا تقریباً بلیک آؤٹ ہو گیا ہے جس کے سبب محصور غزہ کے دو آشاریہ تین میلین لوگوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے حواس اسرائیل جنگ گزشتا کئی ہفتوں سے جاری ہے جس میں اب تک تقریباً 73 سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس درمیان اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیوں اور زمینی امواج نے غزہ پٹی میں اپنی مہم تیز کر دی ہے علاوہ ازی اسرائیل نے غزہ میں انٹرنیٹ اور موبائل فون خدمات کو بھی معتل کر دیا یعنی غزہ کے لوگوں کا باہری دنیا سے رابطہ پوری طرح ٹوٹ گیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس میں جانکاری دی گئی ہے کہ اسرائیلی فوج نے رات ہوتے ہی غزہ میں زوردست بمباری شروع کر دی اسرائیلی برری فوج غزہ پٹی میں اپنی مہم کی توسی کر رہی ہے جس میں حالات مزید سنگین ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس تعلق سے ہماس کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجو مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوجیوں کا سامنا کر رہے ہیں امریکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ اس وقت غزہ میں اسرائیلی دراندازی سے فکر بند ہیں کیونکہ اس سے بہت زیادہ نخصانات ہو سکتے ہیں اسرائیلی مہم سے زیادہ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں اور علاقائی کشیدگی میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے امریکی افسران کو خوف ہے کہ زمینی حملے کے سبب یا غمالیوں کی رہائی میں جاری باتچیت بھی پٹری سے اتر سکتی ہے درمیان عالمی ادارے سے ویچو کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ روز ایڈنم نے بتایا کہ انٹرنیٹ اور موبائل سروز موطل ہو جانے سے ادارہ اپنے بلازمین اور طبیعہ اہلکاروں سے رابطہ نہیں کر پا رہا انہوں نے سبھی شہریوں کی فوری سیکیورٹی اور مکمل انسانی رسائی کی اپیل کی ہے سوشل ویڈیا پلیٹ فارم ایکسپرٹ ایڈروس ایڈنم نے کہا کہ ہم غزہ میں اپنے بلازمین اور طبیعہ اہلکاروں سمیت دگر سماجی کارپنان کے ساتھ رابطے سے محروم ہو گئے اس کاربائی سے انہیں لوگوں کی سیکیورٹی کو لے کر فکر ہے ہم سبھی شہریوں کی فوری سیکیورٹی اور مکمل انسانی رسائی کی اپیل کرتے ہیں قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حملے تیز کرتے ہوئے چھ مزید کمانڈرز کو مار گرایا ہے ان میں حماس کے پانچ اور فلسطینی اسلامی جہاد کے ایک کمانڈر شامل ہیں اپنے کئی کمانڈرز کی ہلاکت اور ٹھکانوں کی تباہ ہونے سے فکر بند حماس نے کہا کہ اگر اسرائیلی حملے بند ہوں تو وہ یہ غمالیوں کو چھوڑ سکتا ہے حالانکہ اسرائیل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا اس کے زمینی حملے لگاتار جاری ہیں حماس کے اسرائیل پر حملے اور اسرائیلی فوج کی غزہ میں جوابی کارروائیوں کے بعد پیدا ہونے والی جنگی صورتحال وقت کے ساتھ گمبیر تر ہوتی جا رہی ہے اور اسی دوران حماس کی جانب سے اسرائیلی حکام پر مسلسل جنگی جنائم کے الزامات آیت کی جا رہا ہے حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے میں چودہ سو افراد ہلاک جبکہ دو سو بیس یر غمال بنائے گئے جس کے بعد اب تک اسرائیل بمباری سے غزہ کی پٹی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد سات ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور ہزاروں زخمی ہیں کسی بھی مسلح جنگ کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کے لیے بنایا گئے بین الاقوامی قوانین کی خلافورزی جنگی جرم کہلاتی ہے جنگ کے قوانین مختلف بین الاقوامی معادوں میں درج ہیں جن میں 1949 کا جنیوہ کنونشن اور 1899 اور 1907 کا ہیک کنونشن شامل ہے عام شہریوں کی زندگی بچانے اور ان پر جنگ کی حسنات کو کم کرنے کے لیے فریقین بین الاقوامی انسانی قوانین کے پابند ہیں مگر ایک بات تہہ ہے کہ کسی کی جانب سے ایک بلک یا اس کے رنوما کو جنگی جرم کا مرتقب کہہ دینے سے وہ واقعی مجرم نہیں ہو پاتا اس بات سے قطع نظر کہ ان قوانین پر عمل کس حد تک ہو رہا یہ جاننا ضروری ہے کہ جنگی جرائم کیا ہوتے ہیں اس حوالے سے عالمی قوانین کیا ہیں یہ کس صورت میں لاغو ہوتے ہیں اور مجرم کو سزا دلوانی کا عمل کیا ہے انٹرناشنل کرمنل کورٹ یعنی ICC 1998 میں نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں قائم کی گئی تھی یہ ایک آزاد ادارہ ہے جہاں ان افراد پر مقدمہ چلایا جاتا ہے جن پر عالمی برادری کے خلاف انتہائی سنگین جرائم کے الزامات ہوں یہ ادارہ جنگی جرائم نسل کشی انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگ کے دوران جارہیت کے خلاف تحقیقات کرتا ہے کوئی بھی ملک ملزمین کے خلاف اپنی عدالتوں میں مقدمہ چلا سکتا ہے ICC اس وقت کارروائی کرتی ہے جب کوئی بلک کارروائی نہ کرنا چاہتا ہو اور یہ عدالت آخری آپشن ہوتی ہے جیوش وائس فور پیس کے سیکڑوں مظاہرین نیورک کے بڑے ٹرانسپورٹ مرکزوں میں سے ایک نیورک گرانٹ سینٹرل اسٹیشن پر جمع ہوئے یہ لوگ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں مظاہرین سیاہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں جن پر سیز فائر ناؤ اور نوٹ ان اوور نیم لکھا ہوا تھا ان مظاہرین نے فلسطینیوں کی آزادی اور غزہ پر بمباری بند کرنے کے مطالبات کے بینرز اٹھا رکھے تھے یہاں مظاہرین نے مزید ہتھیار نہیں مزید جنگ نہیں جنگ بندی وہ ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں نعرے لگائے یہاں بینر بھی لگائے گئے تھے میٹروپولٹن ٹرانسپورٹیشن آثورٹی کے جانب سے اسٹیشن کو آرزی طور پر بند کرنے کا اعلان کرنے اور مسافروں سے متبادل راستے اختیار کرنے کو کہا گیا جب مظاہرین اسٹیشن سے باہر اور میڈ ٹاؤن مینہیٹن کے بیالیس میں اسٹریٹ پر پہنچ گئے تو پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا جیویش وائس وار پیس یعنی جیوی پی نے مظاہرے کو منظم کیا اسی نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر ایسی تصاویر و ویڈیوز پوسٹ کی ہیں جن میں پولیس اسٹیشن میں درجنوں مظاہرین دکھائی دے رہے ہیں پولیس نے ان مظاہرین کے بازو کمر کے پیچھے باندھ رکھے ہیں جیوی پی نے کہا کہ ہزاروں افراد نے اس میں حصہ لیا اس مظاہرے کو جیوی پی نے ایمرجنسی سیٹن کا نام دیا نیویورک میں یہ ریالی اس وقت سامنے آئی جب اسرائیل نے کہا کہ اس کی فوج غزہ کے باسور فلسطینی علاقے پر اپنے فضائی اور زمینی حملے تیز کر رہی ہے دوسری جانب غزہ میں جنگبندی کا طالبہ کرتے ہوئے تین ہزار سے زائد افراد نے جکارتہ میں امریکی سفادت خانے کی جانب بارچ کیا مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہ رہا ہے اور کچھ نے سیاہ اور سفید فلسطینی کیفیا کے انداز میں سجے اسکارف پہن رکھے تھے اخوہ متحدہ کی جنرل اسیملی کی ہنگامی اجلاس میں اردن کی جانب سے غزہ میں جنگبندی اور انسانی انداد کی رسائی سے متعلق قرارداد کو منظور کر لیا گیا یہ قرارداد 22 عرب ممالک کی نمائندگی کر رہی تھی غزہ کی موجودہ صورتحال سے متعلق پیش کردہ قرارداد کو 195 ارکان کی جنرل اسیملی میں فرانس سمیت 120 ارکان کی حمایت حاصل ہوئی امریکہ اسرائیل اور آسٹلیا سمیت 14 عراقین نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا جبکہ بھارت جرمنی اٹلی اور برطانیہ سمیت 45 ارکان ووٹنگ سے غیر حاضر رہے انسانی بنیادوں اور جنگبندی سے متعلق یہ قرارداد کو نون بائنڈنگ کہا گیا نون بائنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ فریق اس پر عمل کے پابند نہیں ہے تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل فلسطین کشیبگی کے بعد اس معاملے پر اقوامتحدہ میں کوئی قرارداد منظور کی گئی ہو عالم ممالک کے اس قرارداد میں حماس کا ذکر شامل نہیں تھا جس پر اسرائیل بھڑک اٹھا اور اقوامتحدہ کی قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے اپنی دھمکیوں کو دہرا دیا اسرائیلی مندوب نے کہا غزہ میں جنگبندی سے مطلق قرارداد منظور ہونے پر امریکی سفیر لینڈرڈ آتھ ہومس گرین فلڈ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے قرارداد مثال تکتوبر کے حماس کے عملے پر ایر غمالیوں کا ذکر نہیں ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اسرائیلی فوج نے غزہ میں زمینی آپریشن کو وسط دینے کے ساتھ ساتھ فضائی بمباری کی شدت بڑھا دی ہے جبکہ خطے میں انٹرنیٹ اور فون سرویسز جنوب کی جانب نقل مکانی کا مطالبہ کیا انٹرنیٹ مانیٹرنگ سرویس نیٹ بلوکس کے مطابق غزہ میں مواصلاتی نظام محتل ہو چکا ہے فلسطینی حلال احمر نے کہا کہ غزہ میں اس کی ٹیموں سے رابطہ منقدہ ہو گیا انہیں خطشہ ہے کہ ہماری ٹیمیں امرجنسی تیبی سرویسز دینے کے قابل رہیں گی یا نہیں خاص کر جب اس محتلی سے امرجنسی نمبر 101 متحصر ہوا ہے جنوبی اسرائیل میں غزہ کی جانب سے راکٹ ہملوں کے خطشے بھی الرٹ جاری کیے گئے ہیں ایک پریس کانفرنس میں اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیلی علیہ گاری نے کہا کہ فوج نے غزہ میں حملے بڑھا دیا ہیں فضائی فورس میں زیر زمینی اہداف اور داشتگردوں کے انفراسٹکچر کو نشانہ بنا رہی ہے غزہ میں مواصلاتی نظام متحصر ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے معلومات تک رسائی مشکل ہو گئی ہے جماں کو اقوہ متحدہ کی جنرل اسیملی کے اکثریت نے اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری جنگ بندی کے قرارداد منظور کی جسے اسرائیل نے مسترد کر دیا غزہ میں وزارت سیحت کے مطابق اسرائیلی بمباری میں اب تک سات ہزار لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ حماس کے اسرائیل پر حملے میں چودہ سو افراد ہلاک ہوئے تھے اور دو سو کوئی ارغمال بنایا گیا ہے مدہ پردیش میں آئندہ اسیملی انتخابات کے پیش نظر کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکہ گاندی وادرہ نے دمو پہنچ کر ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے تین سالوں میں صرف اکیس نوکریہ دیا ہے جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہجرت کو روکیں گے پرینکہ گاندی وادرہ نے کہا کہ شیوراز سنگھ چوہان نے اپنے اٹھارہ سال کے دور حکومت میں مدہ پردیش میں کوئی ترقی نہیں کی ملکی دولت بڑے سنتکار دوستوں کے حوالے کر دی گئی ہے آپ نے چھوٹے سنتکاروں کی کمر توڑ دی ہے جی ایسٹی کی وجہ سے چھوٹی سنگھاتیں ختم ہونے کے دہانے پر ہیں کسانوں کی بھی کمر ٹوٹ گئی ہے اور انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا دمو ریلی میں حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے پرینکہ گاندی وادرہ نے کہا کہ روزگار کے ذرائع مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں آج ہر چیز پر جی ایسٹی نافذ کر دیا گیا ہر چیز مہنی ہو گئی ہے جب نوکری آپ نے وفاداری سے کی کیا نوکری کے بعد سکون سے جینا آپ کا حق نہیں حکومت نے آپ کی پرانی پنشن اسکیم بند کر دی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پنشن کے پیسے نہیں ہیں آپ کی ریاست میں اتنے سالوں سے بی جے پی کی حکومت ہے حکومت آپ کے لیے کیا کر رہی ہے آپ کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے ملک اور ریاست کی حکومت غریبوں کسانوں اور متوسط طبقے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے صرف صنعتکاروں کے لیے کام کر رہی ہے اگر ذات پر مبنی بردم شماری نہیں ہوگی تو حکومت کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی آبادی کتنی ہے اور جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا وہ آپ کے کام کیسے کرے گی پرینکہ گادی نے کہا کہ یہ حکومت اڈانی کا خرص تو ماف کر دیتی ہے لیکن کسانوں کا پیسہ ماف نہیں کرتی ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کے چیئرمین مکیش امبانی کو ایمیل کے ذریعے تاوان وصولی اور جان سے مارنے کی دھمکی محصول ہوئی ہے حکام نے ہفتے کو یہ جانکاری دی ایمیل میں بیس کروڑوں روپے کا مطالبہ کرتے ہوئے چھے سٹھ سالہ امبانی کو رقم نہ دینے پر گولی مارنے کی دھمکی دی گئی کمپنی کے ایک ذرائے نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کوئی تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا سوائے اس کے کہ پولس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے گام دیوی پولس ٹیشن میں شکایت درج کر کے معاملے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں امبانی اور ان کے خاندانوں کو کئی مباقے پر دھمکیا دی گئی تھی اور جنوبی ممبے میں ان کی بشہور انٹیلا رہائشگاہ کو اڑانے کی دھمکی بھی دی گئی تھی روامہ کے آغاز پر بھارتی حکومت انڈین فورن سرویس یعنی آئی ایف ایس کا جائزہ لینے اور اس کی تنظیم نوع کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی جس کے تحت آئندہ پانچ پرسوں کے دوران دو سو سے زائد اضافی عہدے پر کرنے کی امید ہے حالی میں خارجہ امور کی ایک پرلیمانی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ دنیا کی چھوٹی معیشتوں والے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بھی بھارت کے پاس سب سے زیادہ کم سفارتی عاملہ ہے اور اس کے بعد حکومت نے ایسے اقدامات کی بات کہی ہے پرلیمانی کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی کہ آئی ایف ایس کا جائزہ لیتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ چین اور دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک کی غیر ملکی خدمات کے دوران موازنہ بھی شامل کیا جائے گا ایک سینئر افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر ڈی ڈی ڈبلو کو بتایا کہ ملک کے مفادات اور اثر و رسوخ مختلف برعظموں تک پھیلے ہوئے ہیں اور اسے مزید سفارتی نمائندگی کی ضرورت ہے بھارت نے ان برعظموں میں مشنوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے تاہم وہ ناکافی ہیں بھارت کی سابق سفارتکار دیپا وادوہ نے ڈی ڈی ڈبلو کو بتایا کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آئی ایف ایس کا حجم بھارت کی ضروریات اور اس کے عالمی سطح پر عیسائی کے آزائم کے مطابق نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ بھارت کو ہمیشہ اقوام متحدہ جیسے کسیر جہتی فورم سمیت بین الاقوامی معاملات میں ایک بہت ہی محصف کھلاری کی طور پر تسلیم کیا گیا ہے پیرا ایشن گیمز دوہزار تئیس میں بھارتی کھلاریوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ایشن گیمز دوہزار تئیس کی طرح بھارت نے ہفتہ کو پیرا ایشن گیمز میں بھی سو تمغوں کا ہنسہ عبور کر لیا گزشتہ روز دلپ مہادیو گویت نے مردوں کے چار سو میٹر سہتالیس ٹی مقابلے میں تلائی تمغہ جیتا انہوں نے اٹھالیس انچاس سیکنڈ کے بہترین رن ٹائم کے ساتھ تلائی تمغہ جیتا پہلی بار بھارتی پیرا دستے نے سو تمغے جیت کر پیرا ایشن گیمز کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی اب تک بھارت نے چھبیس تلائی انتیس چاندی اور پیتالیس کانسے کے تمغے جیتے ہیں بھارت کے پیرا ایتھلیٹکس نے ایشیای کھیلوں میں سو تمغوں کا سنگمیل عبور کر لیا اور اس کامیابی نے جاری چوتھے ایشن پیرا گیمز کو ملک کے لیے یادگار بنا دیا فکر و نظر کے خاص بلٹن دوربین کی گزشتہ پیشکش میں ساجد حسن دلشاد رحمانی حسرت خان ساجدہ خانم محمد تسلیم تاثیر محمد عبدالواحد امیر حسن صاحبان نے اپنا قیمتی دبصرہ کر کے ہماری حصلہ افضائی کی ہے ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ مجھ سے اور ہمارے ساتھیوں سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ایکس ہینڈل ہے ایٹ فکر و نظر شکریہ ایٹ فکر و نظر شکریہ ایٹ فکر و نظر شکریہ